موسیقی جی ناظرین ویلکم بیک آفٹر در بریک اچھا توکٹیر یہ جو ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا ایک پورا فنومنہ جیسے ہم کہتے ہیں اس کے آنے سے کیا کوئی منفی تبدیلی آئی ہے یا کوئی مصبت تبدیلی آئی ہے کیونکہ ہمیں وظاہر اس واقعے میں تو کوئی مصبت تبدیلی نظر آ رہی ہے دیکھیں جو پہلا جو آپ کا میڈیا ہوا کرتا تھا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرونک میڈیا اس کے اندر آپ کو مطلب کچھ چیزیں سامنے آ جاتی تھی لیکن بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ گراؤنڈ ریالٹیز کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہوتی تھی وہ مین سریم میڈیا کا حصہ کئی وجوہات کی بنا پر نہیں بنتی تھی تو یہ سوشل میڈیا نے ایک انٹریسٹنگ چیز فنومنہ کو جنریٹ کرنے میں اہم کردار ادا کیا جسے ہم سٹیزن جرنلیزم کہتے ہیں جس میں ہر بندہ مطلب موبائل فون سے ویڈیوز بناتا ہے یا ٹویٹس کرتا ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر وہ جو چیزیں جو مین سٹیم میڈیا پہ آنے سے کاسر رہی ہیں ان کے اوپر آواز اٹھاتا ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کا رول بہت ہمیں مصبت نظر آتا ہے اب دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر اس کے اندر جو لائٹس آف کرنے کا جو پورا جو اس کی ریزن تھی وہ بیسکلی یہ بتائی جاری تھی کہ وہ لائٹس آف ہی اسی لیے کی گئیں تاکہ لوگ موبائل فون سے ویڈیوز نہ بنائیں اور اپلوٹ نہ کریں دیکھیں اس چیز کے اندر ہمیں پھر یہ نظر آتا ہے کہ لوگ اس وقت آپ کے لوگ مطلب اس چیز سے ڈرتے ہیں لوگ جب سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز اپلوٹ کرتے ہیں اس سے پھر ایشیوز جنریڈ ہوتے ہیں اس سے پھر بحث مباحثے کا آغاز ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا اس لیول پہ بہت ایک مضبط کردار بھی ادا کر رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مشال خان کے واقعے کے اوپر بھی جو ویڈیوز آپ کی سوشل میڈیا سے وائرل ہوئیں اس کے اوپر پھر لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھا اور ایک بہت ایک رییکشن آیا اس کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سوشل میڈیا نہیں ان چیزوں کو دوبارہ ہائلائٹ کر کے وہ ایشیوز جو آپ کی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا سامنے لانے سے کاثر رہی اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کس طرح یہ بحریہ ٹاؤن کا واقعہ بھی انہی ویڈیوز کی وجہ سے ہائلائٹ ہوا اور جس کی وجہ سے آپ کی سپریم کورٹ نے پھر سو موٹو ایکشن بھی لیا پہلے تو یہ تھا کہ کوئی ثبوت نہیں تھا جب لوگوں نے پرٹیشنز دائر کرنے کی کوشش کی تو کورٹ نے انہیں یہ بتایا کہ نہیں ہمارے پاس اس واقعے کی نہ کوئی میڈیا پہ کوئی کوریج ملی ہے نہ کوئی ثبوت ہے تو پھر بات میں جا کے جب وہ ویکٹمز جو تھے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ویڈیوز بنائی تھی ان ویڈیوز کی بیسس پہ پھر یہ سو موٹو ایکشن لیا گیا تو ہمیں اس چیز سے اس واقعے سے یہ سمجھ آتی ہے کہ سوشیل میڈیا کو اگر ہم اس پاسٹیو وی میں یوز کریں تو بہت ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں اس سے ایک بڑی مزہدار بہنس یہ جنریٹ ہوتی ہے زائد علی کہ سوشل میڈیا کے آنے سے وہ جو ایک کیاپٹلسٹ اور جو میڈیا کا جو ایک نیکسس ڈیویلپ ہوا تھا جو کہ کیونکہ میڈیا خود ایک انڈسٹری کے طور پہ کام کرتا ہے اسے sponsorship شاہی ہے اپنے آپ کو چلانے کے لیے exist کرنے کے لیے جو کہ capitalist سے لیتا ہے تو وہ ایک automatic نیکسس ہے اس کا natural تو کیا آ کے سوشل میڈیا نے اس نیکسس کو challenge کرنے کی کوشش کی ہے ہمیں اس اگر ہم کیس study کریں اس بحریہ ٹاؤن والے incident کو تو بحریہ ٹاؤن کے علاوہ بھی مطلب بہت جنرل question آپ نے پوچھا لیکن اس میں یہ ہے کہ اتنی clear picture نہیں ہے مطلب black and white میں چیزیں نہیں ہیں کچھ grey areas بھی ہیں بیچ میں مثال کے طور پہ جہاں ایک طرف social media نے challenge کیا ہے اس نیکسس کو یا generally ایک challenge present کیا ہے electronic اور print media کے سامنے وہیں پہ اب media کو یہ define کرنا پڑے گا یا decide کرنا پڑے گا electronic اور print media دونوں کو کہ کیا آپ نے خبر جو ہے وہ اس مجبوری کے تحت چلانی ہے کہ کیا social media پہ کوئی trend بن رہا ہے اس news کا اور پھر آپ پہ pressure ہے کہ چونکہ social media پہ ایک trend بن گیا اس نیوز کا یا ایک ویڈیو وائرل ہو گیا یا ایک status وائرل ہو گیا یا ایک tweet جو ہے وہ trend کرنے لگ گیا تو اس کے بعد آپ اس خبر کو take up کریں گے یا آپ کے اپنے کچھ ethics ہیں کچھ principles ہیں کہ آپ نے یہ تو وہ decide پہلے کر چکے ہیں کہ وہ ایسی کریں گے نہیں کچھ اب دیکھیں نا اگر آپ survive کرنا چاہتے ہیں social media کی age میں electronic media اور خاص طور پہ print media electronic بھی اب اس کو بہت بڑا challenge جو ویڈیو clips اور اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں ٹھیک اور اب تو on-line web channels بھی independently بھی کھلنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو اس میں پھر آپ کو decide کرنا پڑے گا نا کہ آپ otherwise آپ irrelevant ہو جائیں گے یا آپ جو journalism produce کریں گے electronic اور print media دونوں کے اندر وہ journalism بالکل ناکارا ہوگا کیونکہ social media کے اوپر جو خبر آپ کو ملے گی اس میں کوئی craft نہیں ہوگا اس کے اندر کوئی editorial team اس کو check نہیں کر رہی ہوگی وہ ایک direct incident کی آپ کے پاس خبر ہوگی ٹھیک ہے تو اگر آپ اس طرح سے journalism produce کریں گے تو آپ کی پوری کی پوری journalism پہ پھر question آئے گا کہ کس قسم کا آپ journalism produce کریں تو میڈیا کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ نے relevant issues کو کس طرح سے اٹھانا ہے بیاک وقت اٹھانا ہے بغیر کسی pressure کے اٹھانا ہے اگر آپ ایک بہتر صحافتی محول اور بہتر صحافی اور تجزیہ کار پاکستان میں بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو نہ صرف عام آدمی کے issue پہ بات کرنی پڑے گی channels کے اپنے management کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں وہ بھی بات کرنی پڑے گی اصل issue میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ عام آدمی کے اوپر بات کرنا نہیں جس انداز سے ہم عام آدمی کے اوپر بات کر رہے ہیں میرا کہنے کا وہی مطلب اس کے اندر جو دوسرا ایک اہم نکتہ اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جس طرح سے ہم چیک رکھتے ہیں ہم اپنے electronic میڈیا کے اندر مثال کے طور پر اگر کوئی business corporation ہے وہ کوئی ظلم زیادتی کر رہی ہے تو ہم اس کا نام نہیں لے سکتے اگر کوئی میڈیا house کسی اپنے ملازمین کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ کر رہے ہیں ہم اس کا نام نہیں لے سکتے اسی طرح سے اگر کوئی ایسا brand international brand ہے اس نے کوئی ایسا خرابہ کر دیا ہے جس کو highlight کرنا بڑا ضروری ہے جس کو تذکرہ جس کا کرنا ضروری ہے تو ہم پہ مختلف اقسام کے چیکس آ جاتے ہیں مختلف اقسام کی ہمیں رکاوٹیں آ جاتے ہیں کہ آپ نے نام لے کے کسی کا بات نہیں کرنا کیا یہ میڈیا کے اندر یہ ایک درست trend ہے یا پھر اس کو ختم کیا جانا چاہیے دیکھیں یہ درست یا اس سے پہلے ہمیں یہ چیز دیکھنی کی ضرورت ہے کہ کیا یہ trend generate کیسے ہوا یہ trend کیوں آیا اور اس trend کو پروان چڑھانے میں کن وجوہات کا اس کے background میں کن وجوہات کا وہ ہے تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ میڈیا جو آپ کا electronic یا print میڈیا ہے یہ بیسیکلی کام ہی انہی corporate sector کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے جو آپ کے capitalist mode of production کے اندر ہم دیکھیں تو یہی corporate sector یہی بڑی بڑی companies یہ بیسیکلی آپ کی جو بڑی بڑی companies ہوتی ہیں multinational یا پھر national companies ہوتی ہیں نیسلے ہو گئی اس طرح کہ آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے brands ہوتے ہیں ان کی وہ آپ کو financially آپ کو support کرتے ہیں اور آپ ان سے پھر آپ اشتہار وغیرہ لیتے ہیں اور اس طرح یہ پورا یہ phenomena اس طرح work کرتا ہے جب آپ انہی corporate sector کے اندر جو corruption یا یہ چیزیں ہو رہی ہیں ان کو آپ اگر میڈیا پہ highlight کریں گے تو وہ اس corporate sector کے انٹریسٹ سے clash کرے گا تو جب وہ اس corporate sector کے انٹریسٹ سے clash کرے گا تو وہ اپنی جو اس میڈیا گروپ کے ساتھ جو اس کی affiliation ہے وہ ختم ہو جائے گی اور finance کا جو پورا جو phenomena تھا وہ رک جائے گا کیونکہ میڈیا work ہی finance کے تھو کر رہا ہے تو پیسہ جب تک generate نہیں ہوگا تو میڈیا کام نہیں کر سکتا آپ پیسہ generate کہاں سے ہو رہا ہے انہی corporations اور انہی multinational companies کے تھو ہو رہا ہے تو انہوں نے ان کے انٹریسٹ کو کیری کرنا ہے جب تک وہ ان multinational companies کے انٹریسٹ کو کیری کریں گے پیسہ بھی آتا رہا ہے گا ان کا چینل بھی چلتا رہا ہے گا اور اس طرح ratings بھی آتی رہیں گی اور جس دن انہوں نے انہی multinational companies کے انتر جو contradictions ہیں اس کو اگر میڈیا کے سامنے لگے پیش کیا تو ان کا وہ بنیادی جو انٹریسٹ ہے دونوں کا آپس میں اس کا لنک ختم ہو جائے گا جس کی ویسے میڈیا کو بھی مشکلات کا سامنا اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ میڈیا dependent جو corporate sector کے اوپر ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے یا اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ آپ کی society ہی اس طرح کی ترتیب دی گئی ہے کہ ہر چیز اسی پیسے سے آپ کی جڑی ہوئی ہے اس کے اندر جو زاہد علی آپ بات کر رہے تھے کہ میڈیا کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ وہ اپنی ایک حد بندی کرے کہ اس نے یہ جو خبر ہے اس کو اس طرح سے چلانا ہے اور اس طرح سے نہیں چلانا وہ کس طرح سے کر سکتا ہے وہ تو اس کے پاؤں میں سب سے بڑی زنجیر پیسہ ہے اور پیسہ جس کے پاس ہے وہ اس کو اس طرح کی خبر چلانے نہیں دے گا اس میں کوئی مطلب اتنی بڑی بات نہیں ہے sponsorship کے ساتھ بھی آپ میڈیا houses چلا سکتے ہیں پوری دنیا میں چلتے ہیں ٹھیک ہے آپ sponsorship آپ جب کسی سے sponsorship لے رہے ہوتے ہیں جہاں تک میرا علم ہے اس میں یہ آپ ان سے نہیں کہتے کہ ہم چینل پر اس طرح کی خبریں چلا رہے ہیں تو لہٰذا آپ ہم اشتہار دے دیں sponsorship مجبوری ہے corporation کی اور multinational companies کی اور brands کی sponsorship اتنی بڑی مجبوری channel کی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے بھی تو کسی نہ کسی ذریعے اپنی brand کو یا اپنی product کو یا اپنی جو بھی وہ چیز sponsor کے اندر لے کے آ رہے ہیں اس کو لوگوں کو دکھانا ہے تاکہ لوگ اس کو خرید سکیں ٹھیک ہے تو اس میں کبھی بھی جب sponsorship لی جاتی ہے اخبار لیتا ہے یا کوئی tv channel لیتا ہے تو اس کے سامنے اپنی یہ policy نہیں کرتا کہ ہاں جی یہ ہم آپ کے سامنے یہ والی خبر چلائیں گے یہ والی خبر نہیں چلائیں گے اور نائی sponsor والے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ دو خبریں چلائیں گے نہیں نہیں اس میں مجھے اس کے اندر نیگٹیو کامپٹیشن کا ہے میں آپ کو وہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں مسئلہ تا باتا ہے جب آپ کے چینل چلانے والی administration یا آپ کی اخبار چلانے والی administration وہ بزنس مین ہوں وہ سرمایہ دار ہوں وہ جاگیردار ہوں اصل مسئلہ وہ ہے پھر آپ بیسکلی پوری دنیا کے اندر ایسے یہ چاہے فاکس نیوز کو آپ لگے جائے یہ مسئلہ ہے اسی لیے اس کا حل یہ ہے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ sponsorship بند کر دیں وہ sponsorship بند نہیں ہو سکتی وہ مجبوری ہے آپ کی اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس کا حل یہ ہے کہ آپ کی میڈیا ہاؤسز جو ہیں ان کی ایڈیٹوریل ٹیمز انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے مالکان سے اگر مالک سرمایہ دار ہے یا وہ اپنا پورا انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو اس کو غرص یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی ایڈیٹوریل ٹیم کے پاس یہ اٹانومی ہونی چاہیے کہ جو وہ خبر سمجھتی ہے وہ چلائے ایڈیٹوریل ٹیم اگر آپ کے مالکان نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کونسی خبر چلے گی کونسی خبر نہیں چلے گی ایڈیٹوریل ٹیم کا تو پورا مقصد یہ ہے یا پروڈکشن ٹیم کا کہ خبروں کی اٹانومی اس نے چلانی اور یہ ہوتا رہا ہے پاکستان میں پروگریسیو جنرلزم کی پوری اکرائی لیکن شاید اس وقت کپیٹلزم کے ٹینٹیکلز تھے نا وہ اس قدر نہ تو پھیلے تھے اور نہ ہی مضبوط تھے جس طرح سے آج ہو چکے ہیں بلکل لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے نا کہ اگر ایک چیز مضبوط ہو چکی ہے تو اس کے اوپر میڈیا ہاؤسز بس یہ مان لیں کہ وہ مضبوط ہو چکی ہے لیکن اس چیز کے ہم جس پہ ریلائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ پروبلم آ رہی ہے کہ ہم میڈیا ہاؤسز جو کہ خود پروبلم کا حصہ ہیں جن کی وجہ سے پروبلم ہو رہی ہے کیونکہ آپ مالکان کو اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر میڈیا اس وقت ایک انڈسٹری ہے وہ نیوز جلانے کا کام نہیں کرتی نیوز اس کی ایک پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ کو وہ اپنی ان شرائط پہ بیچیں گے جس سے ان کو منافع حاصل ہو سکے اس پہ کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے اس پہ اگریمنٹ ہے کہ یہ سارا کچھ ہے میں صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم تو ایک ایشو کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ایک چینل کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک ٹاک شو کے اندر بیٹھے ہوئے ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ہم اس کے کچھ سلوشن کی بات کر سکتے ہیں آگے کس طرح سے ایمپلیمنٹ ہوگا نہیں ہوگا اس کے لیے یا تو پھر آپ کے ادارے کے اندر جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے اندر ایڈیٹوریل ٹیمز اتنی سٹرونگ ہوں پروڈکشن ٹیمز اتنی سٹرونگ ہوں کہ وہ چیلنج کر سکیں کنفرنٹ کر سکیں اپنے مالکان کو یا آپ کی جو جنرلیسٹ یونینز ہیں جنرلیسٹ یونینز ہمارے پاکستان دفنکٹ ہیں دفنکٹ پڑی ہیں شاید یہ ستر کی دہائی میں ہی سارا کچھ نظر آ رہا تھا اس کے بعد تو ہمیں یہ سارا کچھ تباہ حال دکھائی دے رہا ہے کیونکہ خبر کا تحفظ جنرلیسٹ یونینز نے کرنا تھا اپنے رائٹس کا تحفظ جنرلیسٹ یونینز نے کرنا تھا ہمیں وہی وہ مری ہوئی دکھائی دیتی ہیں چاہے کسی جگہ پہ میں بار بار اس بات کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ کسی جگہ پہ اگر ان کے خود ملازمین کیونکہ وہ اٹانومس کیوں نہیں ہیں اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے جس طرح میڈیا ہاؤس جو ہے وہ سپانسرز پہ ڈیپینڈنٹ ہے وہ اپنی تنخواہ اور اپنی روزی روٹی کے لیے وہ اگر اٹانومس ہونے کی کوشش کرتے ہیں اگلا میڈیا اس سے نکال باہر پھینکتا ہے ایسی صورتحال کے اندر ہو کے در جائے دیکھیں سب سے پہلے جو بات یہاں سے زاہد نے کی کہ مطلب ایڈیٹوریل بورٹس کو اٹانومس کیا جائے ایک ایسا فینومینا جنریٹ کیا جائے جس سے وہ اٹانومسلی ایڈیٹوریل بورٹ اپنا نیوز جنریٹ کرے تو اس چیز کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ایک یہ جو بات کی کہ ڈائریکٹ کانٹریکٹ کوئی سائن نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ نیوز دینی ہے یا یہ ٹھیک ہے یہ ڈائریکٹ کانٹریکٹ تو کوئی سائن نہیں ہوتا لیکن یہ فینومینا کچھ ڈیفرنٹ طریقے سے ورک کرتا ہے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب آپ کا کارپوریٹ سیکٹر انوالو ہو جاتا ہے تو وہ انڈائریکٹلی انٹریسٹ کو کیری کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کا اب زیادہ اٹانومی دوگے اپنے ایڈیٹوریل بورٹس کو تو وہ اگر اسی کارپوریٹ سیکٹر کے انٹریسٹ کے خلاف کوئی نیوز پبلش کرنا شروع کر دیں گے تو وہاں پہ کارپوریٹ سیکٹر کے کنسرنس آنا شروع ہوں گے تو یہ انڈائریکٹلی ایک کلیش آپس میں بیلڈ ہوتا ہے یہ ڈائریکٹلی آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کے مطابق نیوز دیں گے یا یہ چیزیں تو یہاں پہ مسئلہ ہی ہے یہ آ رہا ہے کہ جو انیکسٹرکیبلی جو ایک لنک ہے ان کے درمیان جو کہ نہیں ختم ہو پا رہا کارپوریٹ سیکٹر اور یہ جو آپ کی ایڈیٹوریل بورٹس اور یا جتنا بھی میڈیا کا گروپ ہے تو یہ اس چیز کو ہم کیسے کم کریں وہ بات میں زاہد علی ڈسگری نہیں کر رہا اور نہ ہی میں ڈسگری کر رہا ہوں بلکہ میں تو شاید خود یہی بات کر رہا ہوں لیکن اصل ایشو وہاں پہ چھپا ہے کیونکہ ہم نے چیزوں کو ہل کی طرف لے کے جانا ہے زاہد علی کے مطابق یہ ہے کہ اٹانومی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس بات سے کہ یہاں کی صحافتی صحافتی تنظیمیں مضبوط ہوں آپ کے مطابق اس کا کیا حال ہو سکتا ہے ہاں یہ ایک بہتر سلوشن ہو سکتا ہے اگر یہ جو آپ کی یونینز بنیں یہ سٹرانگ ہو اس چیز کو دیکھنے میں کہ جو نیوز کو جو آپ جنریٹ کر رہے ہیں اس کا اختیار زیادہ تر کن کے پاس ہونا چاہیے کیا یہ ایڈیٹوریل بورٹس اور آپ کی نیوز میڈیا ٹیم کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ پتہ کیا توکیر ہم نے جو ماضی کے اندر دیکھی ہے اتنی بڑی مومنٹ میڈیا کی آزادی اور میڈیا کے بچاؤ کے لیے وہ شاید اسی سیکٹر کی جانب سے خود دیکھی کہ اسی اسی طبقے نے مالکان کا مجھے نہیں معلوم کہ مالکان نے کوئی مومنٹ چلائی تھی آپ دیکھیں نا ابھی بھی ویڈیو فوٹیج موجود ہے مشرف نے جب جیو کو بند کیا یا اس سے پہلے جب عام ٹی وی چینلز کے صافتی آزادی کے لیے بات ہو رہی تھی آپ وہ ویڈیو فوٹیج اٹھا کے دیکھ لیں اس میں کتنے آپ کو ایک مالکان مالک جو ہے کسی بھی چینل کا یا کسی بھی نیوز پیپر کا وہ سڑک پہ نظر نہیں آئے اس میں صافی دنڈے کھا رہے تھے اس میں سٹوڈنٹس دنڈے کھا رہے تھے اس میں جو لوئرز تھے وہ دنڈے کھا رہے تھے ٹھیک ہے تو بھائی اگر آپ کے پاس اس سے تو ڈس اگریمنٹ نہیں ہے تو کومن سینس کی بات ہے نا یہ ایک نیکسز ہے دونوں کے درمیان سپانسر آپ کو چاہیے نیوز بنانے کے لیے اس نیکسز کے اندر رہتے ہوئے لوگوں نے سپیس بنائی ہے اور وہ سپیس کس طرح سے بنی ہے وہ سپیس کیوں واپس لی گئی وہ کیوں ہوئی اس سپیس کو اگر آپ نے ریکلیم کرنا ہے اگر آپ سینٹیٹی آف نیوز چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ باعث نیوز سامنے نہ آئے جس طرح سے معاشرے کے اندر واقعات ہو رہے ہیں اس طرح سے سامنے آئے تو پھر آپ کو اپنے بنیادی جو میڈیا کا الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کا دھانچہ ہے اس کے اندر کچھ چینجز لے کے آنی پڑیں گی اس کے اندر آپ کو اٹانومی دینی پڑے گی اگر آپ خبر کی جو سالمیت ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں یا بہتر خبر یا بہتر صحافی سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں کیونکہ مالکان کبھی بھی اس طرح سے نیوز کو یا کسی بھی ایشو کو نہیں دیکھ سکتے جس طرح سے ایک صحافی دیکھ سکتا ہے اور وہ پھر بنیادی طور پر یہ اٹانومی صحافی اور ایڈیٹرز کے پاس ہونی چاہیے نہیں نہیں اس بات سے تو واقعی بالکل اس کی شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ٹی وی چینلز پہ کیونکہ ہمارے ٹی وی چینلز یا ایز اہول جب ہم الیکٹرونک میڈیا یا میڈیا کی بات کرتے ہیں تو میڈیا کا کام صرف خبر دینا نہیں ہے اس خبر پہ ایک ایسا تجزیہ پیش کرنا جس سے سچ سامنے آ سکے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جا سکے ان کی اپینین کو ایک انفارمڈ اپینین میں تبدیل کیا جا سکے یہ کام بھی اسی میڈیا کا ہے ہمارے میڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے ہم میں نے جو اپنے تعرفی اس میں بات بھی کی کہ دن سے رات ہم کیا کرتے ہیں سیاستدانوں کی پگڑیاں تو اچھالتے ہیں لیکن اس ایک خاص یا اس مخصوص واقعے نے جس پہ ہم اتنی سہر حاصل گفتگو کر رہے ہیں اور اس دائمنشن پہ کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے پورے ملک کے ہر ایک بندے کی پگڑی تو اچھال دی لیکن اس ہمام میں جہاں سارے ننگے ہیں ہم بھی ننگے ہم نے اپنی بات تو کی نہیں اور اب اس میں جو سب میں ایک اور چھوٹی سی بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا ہوں میں زہید علی اس پوائنٹ پہ آتا ہوں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک سے ہو کے واپس آتے ہیں اور زہید علی کی اس بات کو یہی سے کانٹینیو کرتے ہیں